مہترم اختر شیرانی ایک دہاتی لڑکی کا گیت یہ اشار نظم ایک دہاتی لڑکی کا گیت سے لیا گیا ہے اور اس کا لکھنے والا اختر شیرانی صاحب ہے اب دیکھیں ایک دہاتی لڑکی کے گیت وہ کیا گاتی ہیں اور اپنے اس نظم میں وہ کس چیز کو بیا کرنا چاہتی ہے سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے کوئی گاؤں کی ایک لڑکی گا رہی ہے کوئی گاؤں کی ایک لڑکی گا رہی ہے فضا پر بستیوں پر جنگلوں پر دھوہ دھار ایک بدلی چھا رہی ہے فضا آسمان پر کیا چھاہے ہوئے ہیں ایک دھوہ دھار بہت ہی گھنگور گھٹا والے بدلی چھا رہی ہے جھما جھم مینا کی بونے پڑ رہی ہے کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے یعنی جھما جھم اس طرح سے جو آواز آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساون کی پری کی آواز آ رہی ہے اور ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دھوہرا رہی ہے اور ہوا کی جو سرسراہٹ ہے اس سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کی سرسراہٹ ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دھوہرا رہی ہے یہ ساون کی آواز پری کی آ رہی ہے یہ تو ہو گیا ہوا کی سرسراہٹ سے محسوس ہوتا ہے کہ فطرت پچھلی زندگی کے باتیں دھوہرا رہی ہے اور یہ گھر سرسراہٹ ہوگا شاید اس کا جبھی ماں کی یاد آ رہی ہے اب اس بچی کی گیت گانے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کی آواز میں جو درد ہے تڑپ ہے چاہت ہے اس چاہت کی بینہ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ سسرال میں ہی ہو سکتی ہے اور جبھی مصروف ہے آہو فغہ میں جبھی غمگین اللہ میں گا رہی ہے اب سسرال میں ہونے کی وجہ سے کس طرح کس انداز سے گا رہی ہے یعنی اس وقت ماں باپ کی یاد آ رہی ہے تب ہی تو اس کی آواز میں اتنا دکھ اور درد بھرا ہوا ہے اب آگے کے کچھ بچے اشار دیکھیں شوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا شوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا تھنا تھن کی آواز آ رہی ہے کوئی چڑیا نکل کر گھوسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے اب اس کے دوسرے حصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو انداز کس ٹیپ کا ہے اس گانے والے بچی کی آواز ہختر شیرانی کا جو اس اشار میں جو ماحول اور نقصہ کھیچا ہے کی بارش ہو رہی ہے اور کسی شور مند سے تھنا تھن گھنٹا بجنے کی آواز آ رہی ہے اور کہیں پہ چڑیاں گھوسلے سے نکل کر خوشی کے طرحانے گا رہی ہے کوئی چہ چہا رہی ہے موسم سے جانور بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اس خوشی کے ماحول میں بکری بھی میمے کر رہی ہے اور کہیں کوئی بچیا بھی چلا رہی ہے مگر اس کے اندر غم اس قدر ہے کہ ان سب چیزوں سے پرواہ کیے بغیر وہ کیا کر رہی ہے اپنے ہی گیت برابر گا جاتے رہی ہے تو اس سبق اس سبق سے اس نظم سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کتنوں ہی ماحول اچھا کیوں نہ ہو جب پریشانی کے عالم میں ہو اور تکلیفیں ہو تو اس وقت ان سب چیزوں سے بے پرواہ بے نیاز ہوتے ہوئے اپنے دکھ کو ہی لوگ بیان کرتے ہیں اور اپنے دکھ میں ہی لوگ مگن ہو جاتے ہیں اب اس میں سے کچھ چیزیں اور ہیں جو دیکھیں آپ کو اگلے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے بس انہی اشعار تشریح کے ساتھ یہ سبق آپ ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ تشریح کے ساتھ